کانپور میں کانگریس کے ٹکٹ پر میئر پد کی امیدبار آسنی عوشتی صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی ادیج صوفی محمد کوسر حسن مجیدی سے ان کے دفتر میں ملاقات کرنے اور صوفیوں کا سمرتھن مانگنے پہنچیں آسنی نے صوفی خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے صوفیوں کا سمرتھن مانگا جس کے جواب میں صوفی خان نے صوفیوں کی سمسیاؤں کو دور کرنے کی مانگ رکھی جس میں کانپور کے جاجموں میں موجود مشہور پراشین صوفی درگا مخدوم شاہ آلہ درگا حضرت حقیم شکندہ سا صاحب ابو العلائی درگا حضرت عبداللطیف شاہ اشرفی درگا صوفی عبدالعزیز درگا نیازیہ بڑی کربلا نواب گنج کربلا مقبرا گوالٹولی درگا صوفی نظر محمد شاہب نظامی درگا دادا میا جاجمو درگا دادا میا بیکن گنج سہت تکیہ بساتیان کرنل گنج کی درگاہوں کا سندری کرر کیا جائے انہوں نے آگے کا کرشل بھکت مشہور صوفی صند اور ستندرتا سینانی مولانا حسرت موحانی کی ہندو مسلم ایکتا کی سکچھاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے نام سے آدرش صوفی سکچھا سندھان کی ستھاپنا کی جائے شہید بھگر سنگھ چوک پریڈ کا سندری کرر کیا جائے اور ہندو مسلم ایکتا اشتاپت کرنے والے کاریوں کو سوچارو روپ سے کرایا جائے ہم نے بہت باری بات کر دی ہم نے کسی راز نیتک دل کے نام یوگ کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ بہت باری بہت چلو کرلو ہے جس کا نہ چلو چلو کریں سوپی سماج کی جو سمسیہ ہیں سوپی سماج جو بات کرتا ہے وہ ہندو مسلم ایکتا کی بات کرتا ہے ہماری چار باتیں کانپور کی سب سے پریہل درگاہ ہے درگاہ مکبول شاہ اللہ جائے مومب اور بکر منڈی میں پہنچ سارے سوکی سنتوں کی درگاہ ہے جس میں سے حقیب سجد سکندر ساہ ساہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگاہ ہے نیادیہ سیسلی درگاہ ہے حقیب لتیف ساہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی درگاہ ہے اور سوکی نظر پر وحبی صاحب علیہ وسلم کی درگاہ ہے اگر ان درگاہوں کا کردھار کیا جائے اور سب سے بہی بات مولانا حسرت محامی جو تارکیر دورور ہے اور جو کشنگی کو کشن علیہ السلام کہتے تھے ان کی سکھاؤں کو آگے بڑھایا جائے تو ہندو مسلم اکتہ اس حقیت ہوگی اور اس کے لئے کوئی اگر آپ وعدہ کریں کہ ایسا کوئی سانسطھان بنائیں آپ اپنے کے بعد میں آپ کے پورا سانسطھ دیجئے باقی میں آپ کے پورا سانسطھ دیجئے آپ جو کہیں جہاں کہیں گے سوفی کو سر آشنی کے سامنے سوفیوں کی مانگو کو رکھ رہے تھے کہ سبی سوفی سنت ویچار دھارہ ویرو دھی کانگریس والد سولہ پارشر پترسی رشمی شاہ وہاں پہنچ گئیں رشمی شاہ مسلمانوں کے جس مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اس کے مطابق مزاروں اور درگاہوں پر جانے والے کافر مشرق اور بیدتی ہوتے ہیں سوفیوں کا ماننا ہے کہ ایسی ویچار دھارہ کے لوگ اگر جن پرتی ندی ہوں گے تو سوفی سماج کا بہت بڑا آہیت ہوگا رشمی شاہ کے دفتر میں پہنچنے کے بعد سے سوفی کوسر بری طرح ناراض ہیں جس کے بعد اب انہوں نے ایشوشیشن کے پدادکاریوں اور کانپورنگر اہدیت سے بات چیت کے بعد سمرتن کے بعد پر بیچار کرنے کی بات کہی ہے غوت علمہ کے اٹھائیس راجیوں تک فیلہ سوفی خان کا ایشوشیشن سوفیوں کے حق اور ہندو مسلم ایکتا کی جنگ لڑا رہا ہے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے سوفیوں کو اپنے پالے میں لانے کے لیے اپنی ایک پوری ٹیم کو لگا رکھا ہے تاکہ سوفیوں کو اپنے ساتھ لاکر دوہزار چوبیس میں پھر سے ستہ کو حاصل کیا جا سکے آجنی عوستی پی ایم موڈی کی اسی کارٹ کے لیے سوفیوں کا سمرتن مانگنے سوفی کوسر کے پاس پہنچی تھی رجیت کمار دستگ لائب نیوز کانپور